ہم بات کرنے والے ہیں گپتکال اور گپتترکال کے بارے میں تو اس سے جتنے ورڈس اس میں آتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک امپورڈن چیز یہ بتا رہا ہوں کہ جو سکسٹی پیزز والا میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے اس میں جو ونش ہیں جتنے بھی راجہ ہوئے ہیں ان ونش کے اندر وہ سبھی لسٹ اس میں آپ لوگوں کو ملتی ہے تو آپ لوگ ان لسٹ کو وہاں سے پڑھ لیجئے اور باقی جو امپورڈن جو آپ کے کوششنز بنتے ہیں وہ آپ اس پیڈی ایپ سے پڑھیں گے اور ساتھی ساتھ آپ پھر سے وہی آپ اسے زوم کیجئے اور اس طرح سے آپ لوگ اپنی پریکٹس کر لیجئے کہ آپ لوگوں کو کیا اگر یہاں پہ آپ کو کہیں پر پال گرجر اور راشتکور دیکھیں یا 319 اور 500 دیکھیں یا پرورسین پرثم دیکھیں یہ سارے آپ لوگوں کو دیکھیں تو آپ لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اگر نہیں پتا ہے تو بار بار ان چیزوں کو آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا ہے تو چلیے ہم گپتکال تک پہنچ چکے ہیں گپتکال میں جو پہلا ہے وہ ہم اگر بات کریں کہ جو اس کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے 319 سے 500 اس وی تک مانا جاتا ہے ترکونیاں سنگھرش کنوز ہی تو تو ایک جگہ جو تھی کنوز تھی وہ بیچ میں آپ لوگوں کو دیکھیں گی گپتکال کا جو آپ لوگوں کے پاس میپ ہے پچھلے والے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا تو اس میں کیا ہے کہ کنوز آپ لوگوں کو دیکھیں گا جو کنوز ہے اس کے لیے پال اور گرجر اور راشتھکوٹ تینوں کا کیا ہوا تھا سنگھرش ہوا تھا اس کے بعد آتا ہے چار جو اس ویمیگ یگیا کروائے تھے وہ کس نے کروائے تھے وہ ہیں آپ کے پرورسین پرثم نے کروائے تھے اسوے میں ایک یگیا جو ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے کہ ایک گھوڑا وہ کیا جاتا تھا بنایا جاتا تھا اسے سجد کیا جاتا تھا اسے ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا یہ تو ساپ جیسا دیکھ رہا ہے لیکن یہ گھوڑا ہے اور اسے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اسے ڈیکوریٹ کیا اور پھر وہ راجہ اسے چھوڑ دے گا جہاں جہاں وہ گھوڑا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس راجہ میں وہ چیلنج کر رہا ہے اگر اس راجہ کا کوئی اس گھوڑے کو اگر روک دے تو کیا ہوگا اسے پرورسین پرثم سے کیا کرنی پڑے گی fight کرنی پڑے گی war جھیلنا پڑے گا تو یہ ہوتا تھا اسو میگے تو انہوں نے چار اسو میگے کے کروائے تھے وہ تھے آپ کے پرورسین پرثم تھے نو رتن جو تھے جو چندرگوپت ہیں جو ان کا کوٹ تھا دروار تھا اس میں نو رتن ہوا کرتے تھے اسے وکرما دیتے بھی کہا جاتا ہے تو چندرگوپت دوتیا اس میں کیا ہے آپ لوگوں کا کون کون سے اس میں ہیں تو وہ ہے آپ کے کالی داس دھنوانتری وراہ مہر گھٹکپر امر سنگ شنگکو شپنک ورروچی اور ویتال بھٹ اسے آپ کو پورا لکھنا ہے ویتال بھٹ ٹھیک ہے ویتال بھٹ تو یہ آپ لوگوں کے کیا ہیں نو رتن ہے اس کے بعد آتے ہیں آپ کے ہون آکرمن ہون آکرمن کیا تھے کہ جو ہون جاتی تھی انہوں نے اسکند گپت نے سب سے زیادہ اسکند گپت کال میں انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا آکرمن کیا تھا اور یہ تھا آپ کا 455 اسوی میں 455 اسوی میں اس سے جو کوششن آتا ہے وہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آکرمن جھیلے تھے ہون آکرمن وہ کس نے جھیلے تھے تو وہ گپت لوگ ہی تھے تامر لپتی تامر لپتی پرانا نام ہے آپ کا بینگول کا اور یہ گپت کال کا پرمک بندرگاہ تھا ڈکی آڈے تھا اس کے بعد کوششن بنتا ہے کہ بھرگو کچھ کیا تھا یا اس کو بھڑوچ جو جگہ ہے اس کا بھرگو کچھ اس کا نام ہے اور یہ پرچم بھارت کا پرمک بندرگاہ تھا تو دو ہیں آپ کے بھرگو کچھ اور تامر لپتی تامر لپتی کسی کہا جاتا تھا بینگول کو کہا جاتا تھا وستر اتپادن یہ گپت کال کا کیا تھا سب سے مہتوپون ایک بزنس بھی تھا اور ساتھی ساتھ کیا تھا کہ یہ کہاں کہاں اپنا جو وستر اتپادن ہوتا تھا وہ آپ کا گجرات بنگال اور دککن میں بیاپار کرتے تھے وستر اتپادت کر کے بھی کپڑے بنانے کے بات پرمک جو اتدیوگ تھا گپت کال کا وستر اتدیوگی تھا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا چرک سہیتہ پوچھا جاتا ہے چرک سہیتہ جو ہے اس کے جو لیکھا کہیں وہ چرک ہی ہے چرک سہیتہ کس نے لکھی ہے چرک اور دوسری بات جو چرک سہیتہ ہے وہ کس سے ریلیٹیڈ ہے وہ آئیرویت سے ریلیٹیڈ ہے مین صاحب کا آپ کہہ سکتے کہ میڈیکل سے ریلیٹیڈ ہے اس کے بعد آتے ہیں چرک جو راج وید تھے وہ کس کے دربار میں تھے وہ کنشک کے راج وید رہے تھے سدھانت شروع ونی اور لیلہ وطی جو تھی وہ کس نے لکھی تھی وہ لکھی تھی بھاسکرا چارے نے اب جو لیلہ وطی ہے وہ میٹس سے ریلیٹیڈ ہے لیکن جو لیلہ وطی ہے وہ بھاسکرا چارے جی کیا تھی وائیف تھی اس لئے انہوں نے اس کا نام لیلہ وطی رکھ دیا تھا سدھانت شروع منی اور لیلہ اسوی ایرن ابلیگ پر تھی لکھی ہوئی ہے تو ستی کا جو سب سے پہلے ابلیگ کیا گیا ہے وہ ایرن ابلیگ میں کیا گیا ہے گپت کالین اگر ہم بات کریں کہ جو اجنتا کی گفائیں ہیں وہ گپت کالین اجنتا کی کیونکہ کافی ساری گفائیں ہیں تو اس میں کون کون سی گفائیں گپت کال میں بنی ہیں وہ بنی ہیں آپ کے سولویں سترویں اور انیسویں سولویں سترویں اور انیسویں جو بنی ہیں گپت کال میں بنی ہے اس کے بعد نگت کر گپت کال میں اسے ہرن کر کہا جاتا تھا جو نگت دیا جاتا تھا کیش اگر کوئی کیش جو دیا جاتا تھا اس کا نام کیا تھا اس ٹیکس کا نام تھا آپ کا ہرن کر جو چندرگوپت دوتی تھے جت کے بارے میں میں کہا انہوں نے کیا تھا لیکن ٹائٹل اور ساتھی ساتھ پرم بھاگوت کی اپادی بھی انہوں نے ملی تھی پرم بھاگوت پرم بھاگوت کون ہے چندرگوپت دوتی پری پرم پرس تھی کس چیز سے سمب دیت ہے یہ سمدرگوپت کے سینی آبیانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہون کو سب سے زیادہ کس نے جھلا اب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا جو گپت سامراج ہے انہوں نے ہون کو بہت زیادہ جھلا تھا بھارت اور جو گپت لوگوں کا شاشن تھا وہ ختم ہوا اس کے پیچھے ایک بڑا ریزن تھا وہ ہون بھی تھے بھارت کا نیپولین کسے کہا جاتا ہے وہ سمدرگوپت کو مانا جاتا ہے دینار دینار جو ہے وہ سون مدرہ تھی کہاں کب کی گپت کال میں اگر پوچھا جائے کہ گپت کال میں جو دینار تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا تو ہیں آپ کی سون مدرائیں الاباد اسطمب جو ہیں وہ کسے آپ لوگوں کا سمدرگوپت ہے وہ ہے آپ لوگوں کا سمدرگوپت سے اور جو سمدرگوپت ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے انہیں بھارت کا نیپولین بھی کہا جاتا تھا کسے سمدرگوپت کو سمدرگوپت جو ہیں الاباد کے اسطمب سلال سے سمدرگوپت ہیں ششرت اوپر ہم نے ایک پڑھے تے چرک جنہوں نے چرک سہیتہ لکھی تھی اب یہاں پہ ہیں آپ لوگ کے ششرت تو ششرت کیا ہیں آپ لوگ کے آئیر ویجیان سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا تور مان دل تور مان جو دل جو شبد ہے تور مان وہ کس سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کا ہون سے ہی ریلیٹڈ ہے تو ہون تور مان بھومی یا راجس در وہ کیا تھا وہ تھا آپ کا اوپج کا چھٹوان بھاگ یہ گپت کال ہے جو بھومی کا جو ریوینیو دیا جاتا ہے ریوینیو کا جو در تھی ریٹ تھی وہ کیا تھی آپ کا جو اوپج جتنا بھی آپ کیا کریں گے اوپج جائیں گے اس کا 1 6 آپ کو دینا پڑے گا ویدگ بھاگم ویدگ بھاگم کیا تھا ویدگ بھاگم سچائی کر کو بھولا جاتا ایرگیشن ٹیک کو کیا کہا جاتا ہے آپ ویدگ بھاگم روپک روپک رجت مدرا روپک جو ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا رجت مدرا چاندی کی مدرا اس کو کیا کہا جاتا ہے روپک اور اوپر ہم نے دیکھا سونے کی مدرا پراکرت بھاشا میں اپنے جو ڈائلوگ ہوں گے پراکرت بھاشا میں بولا کرتے تھے کالی داس کس سے سمبند دیت ہے جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تھا نگر کے کرمک جو پتن ہوئے تھے وہ کس کی وشیشتہ ہے گپت کال میں جو نگر تھے وہ ایک کر کے برباد ہوتے ہوئے چلے گئے تھے تو یہ جو وشیشتہ ہے وہ کس کی ہے گپت کال کی ہے گپت سمبت کی اس تھاپنا چندر گپت پرثم دوارہ کی گئی تھی اور 319 اس وی سے کی گئی تھی پراچین بھارت کا جو سوڑن یوگ بھی کہا جاتا ہے وہ بھی گپت ہندو شبد کس نے دیا تھا ہندو شبد سب سے پہلے جو دیا تھا وہ عربوں نے پریوک کیا تھا نبی نیائی سمپردائی جو سنستاپک تھے وہ کون تھے نبی نیائی سمپردائی یہ گنگیش ہیں جنہوں نے نبی نیائی سمپردائی چلایا تھا اور اسی سنستاپک تھے اب یہاں پر آپ لوگوں کو میں کچھ میں نے یہ آپ لسٹ بنائی ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سا آپ رٹ سکتے ہیں 58 یا 57 عیسی پورو اسے مانا جاتا ہے سک شمد وہ ہے 78 عیسی تو 78 عیسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی ویچ میں gap کتنا ہے اور گپت کال ہے 320 اور 319 عیسی تو آپ لوگ دھیان اکھنا ہے کہ 58 اور 57 مانا جاتا ہے اس کو کہیں پر اور جو گپت کال ہے آپ کا گپت سموت ہے وہ 320 یا 319 عیسی مانا جاتا ہے اور جو کلیوگ ہے جس میں ہم لوگ ابھی ہیں وہ کب سے شروع ہوتا ہے وہ 3102 سے 3102 اس طرح سے آپ لوگ یاد 3102 تو یہاں سے کلیوگ شروع ہو گیا تھا اب اس کے بعد آتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے جب تک جیو سکھ سے جیو تو یہ جو پورا ہے یہ شلوک جو سدھانت تھا وہ تھا چار واق کا سدھان اور یہ بہت فنی بھی ہے جو چار واق تھے وہ کہتے تھے جب تک جیو سکھ سے جیو رن کر بھی گھی پی اپ کو کیا کر نا چاہیے چاہے آپ رن کر کے جیو لیکن بہت سکھ سے آپ لوگوں کو جی نا چاہیے تو یہ آپ لوگ میں کوئی یہ بات مانتا ہے تو آپ بھی چار واق جو ہیں ان کو ان کے follower مانے جا سکتے ہیں مرچک کٹکم جو چار واق تھے وہ مانتے تھے کہ یہ جیوان ہے جیوان کے بعد کچھ نہیں ہے مرچک کٹکم تو شودرک کیا کر رہے تھے مچھر کو کاٹ رہے تھے شودرک کیا کر رہے تھے مچھر کو کاٹ رہے تھے آپ لوگ یاد رہے گا شترنج بھارت سے شروع ہوا تھا یہ بھی بڑی بات ہے بھارت سے شروع ہوا تھا شترنج اس کے بعد آتے مدرہ راکشش وہ کیا ہے آپ کے وشاق دت مدرہ بولا جاتا ہے نوٹ کو یا پیسے کو تو اس پہ راکشش کی فوٹو بنی ہوئی تھی تو کس کے پاس تھا وہ وشاق دت کے پاس ایک نوٹ تھا جس مدرہ راکشش بنا ہوا تھا ہرش وردن نے سمیلن کیے کہا تھا اس کے لیے پال راشت کوٹ یہ سب کیا کیا کرتے تھے بہت یدرت ہوا کرتے تھے کافی سارے ان کے بیچ میں لڑائیاں ہوا کرتے تھی راشت کوٹ کی استhapna کس نے کی تھی دنتی درگ نے راشت کوٹ کی استhapna کی تھی تو داتوں سے کوٹ کوٹ کے اس نے درگ بنا دیے اور راشت کوٹ بنا دیے تو دانتوں سے کوٹ کوٹ کے اس نے راشت کوٹ بنایا تھا اس کے بعد آتا ہے وین سانگ ہرش وردن کے کال میں آتا تھا میں بتایا تھا آپ لوگوں پیچھلی بار بھی ہا سے پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے اب اس کے چائنہ میں تو چائنہ سے تائی سنگ نے وین سانگ کو بھیجا تھا تو آپ بول سکتے ہیں کہ جو وین سانگ کی تائی تھی اس نے کیا کیا تھا ہرش وردن کے کال میں بھیجا تھا تو وین سانگ کی تائی یاد اکھئے تائی آپ لوگوں پتا ہی ہوگا اس کے میں اگر اگر اس میں کیا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نرمدہ نرمدہ ندی پہ اوپر سے کون آرہا تھا ہرش آرہا تھے نیچے سے پولکیشن کا راج تھا ہرش جیت تی پولکیشن جو سیکنڈ تھے وہ ہرش یہاں پر ملے تھے تو آپ لوگ میپ میں اسے ایک بار جرور دیکھنا کیوں کیونکہ آپ میپ میں نہیں دیکھیں گے تو جو میں نے کہا ہے آپ لوگ کو یاد نہیں رہے گا تو گپت کال کا جو ہے آپ لوگ کو دیکھنا ہے جرور ہے کہ نرمدہ ندی کہاں پر بہتی ہے اور اگر ہم نرمدہ ندی کا میں نے آپ لوگ کو ایک اور بتایا تھا کہ نرمدہ ندی کے کنارے پر اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں کہ جو مہا جنپت کال تھے تو یہاں پہ کون سا راجعہ تھا تو آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اسک یا اسمک اسے بولا جاتا ہے تو نرمدہ سے آپ لوگ دو چیزیں یاد ہو گئی ایک تو نرمدہ ندی پتا چل جائے گی کہاں کہاں سے تھی دوسری یہ ہو گیا کہ نرمدہ پر اسک راجعہ تھا اور دوسرا یہ ہو گیا کہ تیسری بات یہ یاد ہو جائے جو نرمدہ سے تھا نرمدہ ندی کے تٹ پر ہی ہرش اوپر سے آ رہے تھے اور نیچے سے کون تھے پلکیشن کا راجعہ تھا پلکیشن سیکنڈ کا تو انہوں نے روک دیا تھا اس کے بات آتا ہے راج ترنگ راج ترنگ کس نے لکھی تی کل ہن جو چیزیں ہیں ان کو آپ سیدھے سیدھے یاد کیجئے ہرش چاریت باند بھٹ راج ترنگ کل ہن اسے اسی طرح سے بار بار بولیں گے تو اپنے آپ آ جائے گا ہرش چاریت اور راج ترنگ یہ کیوں important کنوج لے آیا تھا وہ تھے سمرات ہرش نے کافی زیادہ کیا تھا علاقے کو جیتا تھا اوپر کا جتنا آپ کو ایریا انڈیا میں دیکھے گا گپت کال والے میپ میں آپ پیدی پیڈی ایریا میں دیکھے گا گرجر پرتی ہار ونش گرجر میں کہا گرجر لوگ میں دیکھیں گے تو پرتی ہار ونش آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز آپ پکچر پکچر آئیز جرور کیجئے کیونکہ پکچر آئیز نہیں کریں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے آپ بول ہو جائیں گے ہسٹری لیکن اگر پکچر چیز کہا رہی ہے تو گرجر لوگ بھٹے کے ساتھ ملا کر کھائے کرتے بھٹے ایک طرح کی ڈال ہوتی گڑوال میں گرجر پرتی ہار جو ونش تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا کرتے تھے وہ ناغ کو بھٹے ساتھ کھایا کرتے تھے تو اس طرح سے آپ لوگ مکس کر اگر اس کو پکچر کرنے کوشش کریں گے تو آپ لوگ کو یاد رہ جائے گا گرجر پرتی ہار ایک ہی ونش ہے اس کے بعد آتا ہے آپ لوگ کا وکرم شلا جو وشو دھیال تھا یہ کس نے کیا تھا تو یہ تھا آپ دھرم پال یہ آپ کے پال شاشکتے تو وکرم شلا کی جگہ آپ لوگ وکرم پال نالندہ کمار تو آپ لوگ دھیالے جو جلا یا تھا ختم کیا تھا بکتیار کھل جی نہیں کیا تھا اور یہاں پر ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے جو بکتیار کھل جی تھے تو بکتیار کھل جی کے نام پر بنا دیا بکتیار گاؤ اور لگتا ایسا کہ کچھ بڑا کام کیا ہوگا بکتیار کھل جی نے بہت برا کام کیا تھا جلا دیا تھا اس time گبت کال میں جو کاشی ورڈ یوز ہوتا تھا وین سانگ نے ایک بک لکھی تھی اس کا نام تا سی یو کی 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 اگر ہمیں جان جان نا ہے گبت کال کے ٹائم میں بھارت کیسا تھا تو کیونکہ وہ انسانگ اس time پہ وہاں پر آئے تھے ہرشوردھن کے کال میں آئے تھے تو ہرشوردھن کے کال گبت کال کے بارے میں ہمیں اچھے سے جان نا ہے تو ہم سی یو کی کو پڑھ سکتے لیکن پھر بھی جو بھی ترنسلیشن ہوگا اس میں بھارت بھو راجسو کی در کون سی تھی گبت اتر کال میں بھی 1 upon 6 تھی مہود شری جو نام ہے وہ کس کا ہے وہ کن نوز کا ہے لکشمن سم سم کس نے شروع کیا تھا یہ سین وں نے کیا تھا سین جو راجہ تھے اور انہوں نے کون س شروع کیا تھا لکشمن سم سین نے شروع کیا تھا سوپن واس دت یہ کس نے لکھی ہے سوپن واس دت بھاس نے لکھی ہے تو سوپن بھاس دت ہی کر دیجئے سیدھے سیدھے آپ جب بھی اسے پڑھیں گے تو آپ اس سوپن بھاس دت پڑھیں گے تو میں سوپن بھاس دت کریں گے تو کو یاد ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے پتر کی پریم کثہ کس میں لکھی گئی ہے وہ ہے مال وکا گنی مطرم مال وکا گنی مطرم میں پتر مطر کثہ جو تھے راجہ ان کے پتر کی پریم کثہ ہے گوپرم گوپرم کس تو مندر کے اندر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کچھ رہتا ہے گول اور پھر ایک ڈنڈا لگا ہوتا ہے پھر اس میں کوئی چیز ٹنگی ہوتی ہے خسکتا ہے بیل ٹنگی ہو اس طرح سے تو مندر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پلیس ہوتا ہے اوپر اندر کی طرف جو کھوکلا بھاگ ہوتا ہے وہاں پہ چترکارے بھی کی جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں گوپورم کہا جاتا تھا کونارک کا شوری مندر بنائی کس نے بنائی تھا کالا پیگوڑا شوری مندر کو بولا جاتا ہے شوری مندر کونارک کو کالا جگہ میں ہے یہ سبی کو پتا ہونا چاہیے کہ اوڈی شا میں ہے کمبوڈیا انکور وات مندر جو کمبوڈیا کا انکور وات مندر ہے وہ ہندو سب سے بڑا مندر ہے دوسرا یہ جو مندر ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے آپ کا بھگوان وشنو کا مندر ہے تو جو انکور وات کمبوڈیا میں ہے تو اگر سب سے کیرل میں اور انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے جو بہت دھرم اور جین دھرم کا اس ٹائم جو بہت زیادہ تیجی سے بڑھ رہے تھے انہوں نے روک لگا لی تھی کیونکہ انہوں نے شاسترارت کیا تھا انہوں نے پورے جو بھارت ورش کے جتنے ودوان تھے چاہے وہ بود تھے چاہے وہ جین تھے سب ہی کو ایک ایک کر شاسترارت میں انہوں نے پہلے پراجت کیا ہرائیا تو شاسترارت کیا ہوا کرتا تھا شاسترارت میں سیمپل سا دو ودوان اپنے سامنے بیٹھیں گے اور پورے چیزوں پر کیا کریں گے اور جو بھی ودوان کیا کرے اور انہوں نے پھر سے جو بود اور جین دھرم تھا اس کو کیا کیا تھا شاسترات میں پراجت کیا تھا تو اس طرح سے انہوں نے روک لگا لی تھی شنگ ونس کے بعد کون سا ونس آیا تھا شنگ ونس کے بعد کنم ونس آیا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد رکھنی یہاں روی کیرتی روی کیرتی کس کے شاشن کال میں تھے پولکیشن دوتیا پولکیشن دوتیا کے بارے میں ہم نے ایک فیکٹ پڑا تھا نرمدہ والا انہوں نے ہرش کو روک دیا تھا دوسرے بھاو 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 جو تھے وہ کنوج کے یشود ورمن کے کال میں رہے ہیں یہ بھی رائٹر ہیں دنڈی اور روی کرتی اور یہ پوچھا جاتا ہے تو جو دنڈی تھے وہ نرسنگ ورمن کے کال میں ہوئے تھے تو جو بود گیا ہے وہ کونسے ایک شیطر میں ہے وہ بیہار میں آپ لوگ یہاں کریکشن کر سکتے ہیں بیہار میں لگ سکتے ہیں اور جو بھوز یہ آپ کی جو رازدھانیاں ہیں وہ ہیں تو بھوز کا کہاں تھی دھار میں تھی درگا وطی گونڈ وانا سے تھی سمدر گپت ودیشا اور اشوک اجین تو آپ لوگ بھوز دھار درگا وطی گونڈ اور سمدر گپت ودیشا اور اشوک اجین یا اجین اشوک جہاں آپ لوگ کو صحیح لگے اس حساب سے آپ اس بار وار پڑی اور پھر اس پلیس کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں فرسٹ اور پھر اس پلیس کو آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ پریکٹس کر سکتے ہیں کس درباری کبھی رہے ہیں وہ کس کس کے کال میں رہے ہیں تو جو اوپر ہے آپ کا امیر کھلجی کیا کریں گے آپ امیر خوشرو خوشرو سے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کانچ 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 سے کالی داس اور چندر گپت سیکنڈ اور اس کے بھگوان کو کہا جاتا ہے تو وشن بھگوان کہا رہتے ہیں سمدر میں رہتے ہیں سمدر میں کس میں ناگ کے اوپر لیٹ کے ان کا شیعن وہ یہاں پر کرتے ہیں سمدر گپت سمدر آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہے آپ کا ہرش وردھن کے کال میں کون تھے باند بھٹ وہ ان کے درباری کبھی تھے اس کے بعد آجاتے ہیں شنکر اچارے سات سو اٹھاسی اسوی میں آئے تھے انہوں نے کون کون سے کام کیے تھے انہوں نے چار دھام اسطافت کیے تھے جو آج بہت جین وستار پر انہوں نے روک لگائی تھی انہوں نے ویدانت کا پرچار کیا جو چار وید ہیں انہوں نے کیا تھا اور انہوں جن ہوا تھا کالڑی گرام کیرل میں ہوتا گاؤں کا نام یاد رکھ لیجئے کالڑی اور پھر ہے آپ کا ادویت ویدانت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ادویت ویدانت آمینس ہوتا نہیں دویت اور شرنگیری تو کس طرح سے آپ لوگ یاد رکھیں گی کون سی چیزیں کہاں کہاں ہیں جوسی اتر دوار سے گجرا جوسی اتر دوار سے گجرا تو دوار سے گجرا جوسی اتر جوسی اتر گھن میں ہے اور پوری ڈش کھائی پوری ڈش اڈیش ڈش سے یاد آجائے ناٹک دیکھا اس کے بعد آجاتے ہیں اگلی لسٹ میں آپ لوگوں کی یہاں پہ کچھ نام ہے پہلا میں نے کہاں تھا پری درشی پری درشی سے آپ لوگوں میں ایک فیکٹ بھی بتایا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اشوک تھے انہوں نے کیا کیا تھا بہت دھرم تو لیا تھا لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے ہندو دھرم بھی نہیں چھوڑا تھا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد رہنا چیئے کہ پری درشی نام انہوں نے رکھا تھا اس کے بعد آپ لوگوں کا سمدر گپت پر کرمان کو انہوں نے اپنا نام رکھا تھا چندر گپت دوتی جو تھے وکرمان دیتیا کے نام سے جانے جاتے ہیں سکند گپت انہوں نے کرمان دتیا وکرمان سے انہوں نے وی ہٹا دیا اور اسکند گپت نے اپنا نام رکھا تھا نام نہیں ہم انہیں کہیں گے ٹائٹل اس کے بعد آتے گپت دیو گڑھ یوپی سے چندیل انہوں نے خجرا ہو مدھی پردیش میں چالو وادام جو ابلیخ ہیں ان کے بارے میں کہاں کہاں سے ملے ہیں تو یہ جو کشیتر لکھے ہوئے ہیں دیو گڑھ آپ کون 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 کال سے سمبندیت ہے اور کن کن راجاؤں سے سمبندیت ہے تو آپ سیدھے سیدھے یہ کر سکتے ہیں دیو گپت دیو گپت دیو گڑ دیو گپت سے ریلیٹیڈ ہے پھر آپ کے ہیں چندیل خجلی والے چندیل چندیل تھے وہ خجلی والے ہوا کرتے تھے اور جو چالو تھے بہت چالو تھے بادام کھایا کرتے تھے اور پلو کا پن ملے پن ملے ان ملے ان ملے ہمارے جو گڑوالی میں بولا جاتا ہے میں اسی طرح سے یاد کیا تھا ان ملے جو ملتے نہیں ہیں کسی دوسرے سے بہت جیدہ فرینڈلی نہیں ہوتے ہیں چالو لوگ بادام کھایا کرتے تھے چندیل ان کی خجلی ہوا کرتی تھی آپ لوگ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں بند کرتے چندیل کو اور بادام کون کھاتے ہیں چالو لوگ بادام کھاتے ہیں پھر پن ملے کون ہوا کرتے تھے آپ پل لوگ اس طرح سے اب جو کچھ اور ہیں جو بہتری استمبل ایک ہے بہتری استمبل ایک جگہ کا نام سکند گپت نے ہون پراجت کیے تھے اس بارے میں اس کند گپت نے کیا کر دیا ایک بہتری اپنے بہتر ہی لگ دیا بڑے بڑے میں کی کس نے کیا تھا اس کند گپت نے کیونکہ ہون نے پریشان کیا تھا گپت لوگوں کو بہت گپت سامراج کا جو پتن ہوا بہت دھرم لے لیا تھا جو اوپر اوپر کے جتنے گپت ساشک تھے انہوں نے کیا کر لیا تھا اترورتی گپت ساشک نے بہت دھرم سوکار کر لیا تو اس کا کہیں بیس ہے وہ کیا ہے وہ ہے اہنش تو انہوں نے زیادہ اہنش پر دھیان دینا شروع کر دیا تو باقی لوگ جو ہون تھے وہ تو اہنش آدی تھے نہیں تو انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کہ لیا اس بیچنے والے ہوتے تھے اب لوگ کو یاد رہے گا سر پر سکھے شروع کیے گپت شاشک نے وہ تھے چندر گپت پر پر تھے تو انہوں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے کیا کر لوں سکھے کل ستی پر ستی پر ستی بارے میں پتنجلی پتنجلی کس کے سمسامیق تھے یہ پشمیتر سنکے سمسامیق تھے پشمیتر کے ٹائم پر ہی پتنجلی تھے گرجر پرتیہار ونش کے جو سنستا پکتے وہ کون تھے آپ لوگ میں نے کہا تھا کہ وہ ناغ تھے اور ناغ کو وہ بھٹ کھلایا کرتے تھے گرجر لوگ گرجر پرتیہار ونش ناغ بھٹ پر اے ہول پر سستی جو ہے پر سستی کیا ہوتا تھا پر سستی کا مطلب ہوتا ہے ایک کوئی جیسے ہو سکتا ہے چاندی کا کوئی پتر ہو سکتا ہے یا کاسے کا کوئی ہو سکتا ہے اس پہ وہ لکھ لیتے تھے کوئی چیز تو اسے پر سستی کہا جاتا تھا یہ بات اے ہول پر سستی میں لکھی گئی ہے تو ہمیں پتا کیسے چلا کہ جو نرمدہ ندی ہے اس پر سکنڈ تھا اس نے ہر سستی روک دیا تھا یہ بات پتا چلی ہمیں اے پر ہرش کو ہرا دیا تھا گیاتریوں کا جو راج کمار ہے وہ کس کو مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے وہین سانگ کو اور وہین سانگ کے کس رستے دار نے یہاں بھیجا تھا اس کی تائی نہیں بھیجا تھا اور اسے راج کمار بنا بھیجا تھا بلکل سجاد جا کے راج لیک تھے تو بادا میں کون کھاتے ہیں چالو لوگ کھاتے چالو آپ لوگ یاد رہے سک ورش اس پر date لکھی ہوئی ہے شک ورش 465 وکرم سموت 601 یہ لکھا ہوا ہے موکری جو ساشک تھے جو رازدہانی تھی وہ کہا تھی آپ لوگ کی کن نوج اور ینت بھارت کا نام ہم کہا رہتے ہیں ہم ینت میں رہتے ہیں کس کے انصار جو چینی لے خک ہیں تو یہ آپ لوگ کو پریکٹس کرنی ہے پوری جو پیڈی ایف پریکٹس کیجئے اپنے آپ یاد ہو جائیں گی بہت انجوائی کیجئے ہم گپت اتر کال تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ جو مدیقال ہے اس کو کریں گے اور پھر ہمارا جو اتحاس کا جو آدھنی کال رہ جائے گا اس کے امبرڈن کوششن اور پھر ہم اپنے ایم سی کیو والی پریکٹس میں آ جائیں گے چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی ٹھیک 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 ٹھیک